اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی اوفیشل آج ہم لوگ انڈین میڈیا کی ایک رپورٹ لے کے آئے ہیں میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں جیڈی پی میں کیسے اضافہ کر رہے ہیں اور انڈیا کا آنے والے ٹائم میں بنگلہ دیش کہاں پہنچ سکتا ہے اور انڈیا کا مقام کہاں تک رہ جائے گا سری لنکا بوٹان نیپال بنگلہ دیش سب ہی انڈیا سے آگے نکل جائیں گے کیسے نکل جائیں گے آج جسی کی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری چاہے اگر آپ چینل پہ نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل ایکن کو بھی دمائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور انڈیا میڈیا کا ریاکشن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کی جی ڈی بی کے حوالے سے اور فیوچر کے حوالے سے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3,GO IMF کے رپورٹ آئی ایک کروڑنا بارس کے بجاہ سے انڈیا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے بنگلہ دیش سے اور بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے جی ڈی بی گروہ ریٹ کے بارے میں ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈی ڈ 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 موسیقی 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 ہیں لیکن پرتی وقتی آئے کو گھرنے سے سبحال نہیں پاتے کہانی یہ نہیں ہے کہ بھارت کے پڑوسی دیش اچھا تر رہے ہیں کہانی یہ ہے کہ بھارت کو پچھتا ہوں ہمیں اس کی ہی تنتہ زیادہ ہوگی چاہیں بھارت کے مقابلے بانگلہ دیش کے ول دو ہی پیرامیٹر پر پیچھے ہے ایک پرتی وقتی آئے کے معاملے میں اور دو یومن ڈبلپمنٹ انڈیکس کے معاملے میں ایک میں وہ آگے نکل سکتا ہے اور دوسرے میں وہ بھارت سے صرف دو انگ پچھنا ہوگا اوسط بھارتی ہے کہ عمر 79 سال ہے جبکہ اوسط بانگلہ دیشی چار سال زیادہ جیتا ہے بھارت کی جنمدر دو دشملہ 33 فیصد ہے جبکہ بانگلہ دیش کی جنمدر دو دشملہ ایک ہے یہاں گوڑ طلب ہے کہ انیس سو اکتر سے پہلے جب بانگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا تب وہاں جنمدر 6.6 فیصد جوا کرتی تھی اور تب بھارت کی جنمدر 3.9 فیصد جوا کرتی ہے بھارت میں پرتی ہزار میں سے چالیس بچے پانک سال کے ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اسے انفینٹ مورٹالیٹی ریٹ کہا جاتا ہے بنگلہ دیش میں یہ در 31 پرتی ہزار کی ہے یہاں بھی وہ بھارت سے اچھا کرتا ہے ساکھ شرطہ در دونوں دیشوں کی قریب قریب برابط ہے بنگلہ دیش سے بھارت کو ایک بات سیخنی چاہیے وہ یہ کہ بنگلہ دیش کپڑا یعنی گارمنٹ نریاد کا بہت بڑا قیمت بن گیا وہاں اسے کچھ ریائتیں حاصل ہیں جس کا پورا فائدہ اس میں اٹھایا ہے بنگلہ دیش کل ملا کر نریاد پر زور دینے والی عرصتہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ بھارت کے لئے بڑا سمجھ ہے اس کے مقابلے بھارت میں ہر چیز پر آج نیتی ہو رہی ہے ہر چیز کو ہندو مسلمان میں باتنے کی کوشش ہو رہی ہے ہر چھٹے ساتھ میں مہینے کوئی نہ کوئی چناؤ ہو جاتا ہے اور وکاس جاتی مددل جاتا ہے بیہار کے چناؤں میں کشمیر کے آتنگوادی آ جاتے ہیں کہیں ریپ کے نام پر آج نیتی ہوتی ہے تو کہیں ریپ کے عروفیوں کی جاتی کے نام پر آج نیتی ہوتی ہے راجستان میں پجاری کے جلنے اور یوپی میں پجاری کے جلنے میں فرق کیا جاتا ہے سنسد میں جس کے پاس محمد جڑ جاتا ہے وہ اپنے حساب سے نیم تیہ کرنے لگتا ہے ایسے میں پکش ڈیپکش کے دید بدلہ لینے اور بدلہ چکانے کی راجنیتی ہاوی ہونے لائے ساہیر کا یہ گانا یاد آتا ہے یا سا فلس کا تاشتہ ہے ایکھا نے بھاروٹیو میڈیا کے بانگلہ دیش ار ارثو نویتیک 19 این ار پوشش اگتے دیکھا گیا چھے بانگلہ دیش ار سامپردائک راشترو ایکھا نے کنو بھیدہ بھید نائیں ساکل بانگلہ دیشی کادے کاد ملیت دیشکے اگی اینیا جات چھے آمرا کنو دیشکے چھوٹو کوری او دیکھینا آمادر راشتی او نیتی حد چھے سبار شاتے بندھوٹتو کارو شاتے سترودتا نائے دور نیتی لاغام ٹینے دھرے آمادر شبائی که ای بھاوی دیشکے اگی اینیا جتے حبے بھو بیشتے آمادر تاریف شدو بھارت نائے آمیریکان راو کوربے انشاءاللہ بانگلہ دیشی شکل پوزیٹیف نیوز شبار آگے سنار جننو سابسکرائب کورون آمادر بیڈی ٹیوب چینل ٹی آر پریش کورون پاہی تھا کار بیل آئیکن ٹی ویڈیو ٹی شیار کرتے ایک دو می بھول بیننہ اپنال چھوٹک ٹی شیار اے حوی تو انیکی جانبے بانگلہ دیشی پوزیٹیف تو جی یہ تھی ویڈیو اور انڈین میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش جو ہے وہ کیسے آگے نکل سکتا ہے اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور اس کو تقریباً ثابت ہو گئی ہے وہ تب جب یہ رپورٹ انہوں نے پڑی تھی یہ ساتھویں مہینے میں انہوں نے کہا تھا کہ بانگلہ دیش آگے نکل سکتا ہے ابھی دسمہ مہینے تو ابھی بانگلہ دیش جو ہے وہ جی ٹی پی گروت ریٹ کے حوالے سے آگے نکل چکا ہے اور بانگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کو پیچھے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے بات صرف یہ نہیں ہے کہ بانگلہ دیش آگے نکل جا رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو آپ اپنے جو حالات ہیں وہ ٹھیک کریں آپ اپنے جو کہ اندرونی مسائل ہیں اس کو حل کریں پاکستان ہو یا انڈیا ہو ہم لوگوں نے زیادہ تر وہ بات ٹھیک ہے ہم لوگ ہندو ہندو مسلمان کھیلتے رہتے ہیں اور کہیں ریپ کا کیس ہوتا ہے تو اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہیں پہ کوئی مرڈر کا کیس ہو اس کو اچھالنا شروع کر دے کبھی الیکشن آ رہے ہیں کبھی کوئی مسئلے ہم لوگ اس کو ہائلائٹ کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو اس کے حل نکالنے چاہیے کہ یہ مسئلے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں اور اب بانگلہ دیش کی بات کی جائے تو بانگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ایک ہی بات سیکھ لیا ہے کہ آپ نے ترقی کیسے کرنی ہے آپ نے انڈسٹری کیسے لگانی ہے آپ نے کس طرح سے پوری دنیا میں اپنا نام بنانا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف لینا ہے اپنی پروڈیکس کو کیسے عالمی مارکین میں لے کے جانا ہے تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو خود با خود عالمی رینکنگ میں آپ کی بہتری جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے جب آپ کی ملک کے اندر انڈسٹری وغیرہ آتی ہے تو روزگار خود با خود بن جاتا ہے اور غربت خود با خود ختم ہوتی جاتی ہے تو یہی چیزیں ہیں بنگلہ دیش نے کسی کے ساتھ دشمنی پالنے کے بجائے اپنے ملک کے حالات بہتر کی اپنی ترقی کی راہ ہموار کی کیسے ترقی کرنی ہے یہ چیزیں انہوں نے دیسائیڈ کی ہیں کیسے ہم نے اپنے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے کیسے ہم لوگیں دوسرے لوگوں کے لئے مسال بننا ہے یہ چیز کو بہتر کرنے پر کوشش کی ہے اس چیز کو بہتر کرنے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ابھی سرف کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ